ہیلو سٹوڈینٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اینٹی اے کے جو افیشل ویب سائٹ ہے اس پر آپ کے اپلیکیشن فرم ریلیج ہو چکے ہیں جو میرا پریویس ویڈیو تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کٹیگری وائز ایسی ایسٹی او بی سی جو بھی کٹیگری ہیں ان کے لیے اس کی جو اپلیکیشن فرم کی جو پیس فیس ہے وہ کیا رہنے والی ہے وہ کمپلیٹی کل بتایا اس کے بعد میں میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک کمپلیٹ اسٹیپ با اسٹیپ کمپلیٹ ایک انفورمیشن بتاؤں گا کہ جس کے دورہ آپ اپنے خود سے ہی یا اپنے جو سمارٹ فون ہے اس سے آپ اپنا اپلیکیشن فرم بڑھ سکتے ہیں آپ کو بینا کسی سائیبر کے پی میں کوئی جانے کی کوئی جب رہتے نہیں ہیں ٹھیک ہے سٹوڈینٹس تو ہائے میرا نام ہے درم اور شواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل پی ایم ڈی آئیکن پر تو سیدھا لے چلتا ہوں آپ کو فٹا فٹ آج کے ٹوپک پر تو سیدھا ہی آپ کو NTA کی جو اوپیشل ویب سائٹ ہے nta.ac.in اس پر آپ کو آ جانا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ اس پر آ کر سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تب آپ کے سامنے دو سارے انٹر فیس نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو نیشنل ایلیجیبیلیٹی کیا نیشنل ایلیجیبیلیٹی نیشنل ایلیجیبیٹی کمینڈرانس اس پر یہ آپ کو ایسی سائٹ دکھ رہی ہوگی تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں اس پر کلک کر دا ہوں ہم میرے سامنے کچھ ایسا سا کوئی انٹر فیس آتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ اس کو سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے مینویل کی دی ہوئی ہیں تو جسے آپ بہت ساری انفورمیشن لے سکتے ہیں جیسے یہاں پر about us کی اس کے بارے میں کیا انفورمیشن ہے اس میں اس سرویس ہے frequently ask youson ہے contact us بھی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے main topics پر چلتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے آپ اس کو یہاں پر سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو شو کر رہا ہوں گا نیٹ 2023 registration تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر اوکے کو کنفرم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے یہاں پر چلتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ 3 step آتی ہیں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر آپ کی جو نیٹ کا جو application form ہے وہ آپ کا 3 step کے اندر fill کیا جائے گا ٹھیک ہے اب 3 step میں کون کون چیئے ہیں سب سے پہلے apply for online registration ٹھیک ہے آپ کو online registration کے لئے apply کرنا ہے fill online application form اور pay examination ٹھیک ہے تو یہ complete step ہے تو سیدھا ہمارے لے چلتا ہوں تو آپ کو یہاں پر نیچے دکھ رہا ہوگا new registration اب اس کے اندر نیچے کی طرف اس کو ڈاؤن کرتے ہیں تب ایک اور آپ سا دکھاتا جس میں آپ کے جو یہاں پر application form ہے اس میں آپ کو application number ڈال لے ہوتے ہیں یہ passport ہے اور یہ آپ کو security pin ڈال کر آپ کو submit کرنا ہوتا ہے لیکن یہ کیونکہ کون student کے لئے ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں کیونکہ جیسے کئی student کا کیا ہوتا ہے وہ اپنا application form fill کر دیتے ہیں complete نہیں incomplete fill کرتے ہیں لیکن ان میں وہ ایک problem آتی ہے کہ وہ یا تو بیچ میں ان کا network error کی وجہ سے وہ بیچ میں ہی ان کا registration form بیچ میں application form بیچ میں ہی روک جاتا ہے یا پھر کوئی technical issue ہو جاتا ہے تو اس کے کارلوں وہ اپنا application form complete fill نہیں کر پاتے لیکن میں آپ کو بتا دوں جیسے ہی آپ جیسے first step complete کرتے ہیں تو جو آپ کے application number ہیں ٹھیک ہے application number and جو آپ نے password password جو آپ نے create کیے ہیں وہ آپ کو ایک الگ سے notebook پر note down کر لینے ہیں تو وہ آپ ڈال کر کے یہاں پر اور یہ capture fill کر کے یہاں پر آپ جیسے ہی sign in کروگے تو آپ کے لئے جس پیس پر آپ نے اس کو leave کیا تھا چھوڑا تھا تو اسے پیس پر آپ بہر سے پہنچ جاؤ گی ٹھیک ہے تو یہ انہی students کے لئے ہے جنہوں نے registration جو آپ کا application form ہے اسے complete fill کر دیا ہے یا پھر وہ بیچ میں ہی pending ہے ٹھیک ہے لیکن ہم new registration کر رہے ہیں تو اس لئے ہم new registration پر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں new registration پر کلک کرتا ہوں تو ایسا سا کوئی interface ہمارے کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو یہاں پر جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کو یہاں پر 3 step میں ہوگا سب سے پہلے آپ کا registration ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ کے لئے application form کی جو بھی کوئی information ہوں گی اس کے اندر آپ کی personal information ہوں گی 10th 12th کی ٹھیک ہے آپ کی جو جسستان پر آپ رہ رہے ہو اس کی ہوں گی لازٹ میں آپ کے جو payment کی جو process ہے وہ complete ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر 2 step دے ہوئے ہیں سب سے پہلے download information پلیٹن ٹھیک ہے یہ information پلیٹن سبھی students کو download کر کے اسے بہت ہی careful طریقے سے پڑھ لینا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ہی important important information لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب جیسے کئی students کو یہ بھی problem ہوتی ہے کہ وہاں پر جیسے کئی student راجستان سے ہوتے ہیں ڈسٹک سے ہو اور اب وہ ورطمان میں پرچن ٹائم میں کسی الگ سٹیٹ میں ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی ایک تیوری سٹی رہتی ہے ان کی ایک جیسے رہتی ہے وہاں پر یہ جو ڈی کا ڈی کا exam center وہاں پر پروائیڈ ہوگا اسی لیے ڈی نے یہاں پر option ڈالا ہوا ہے کی examination ڈی examination ورح 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 جس ورح 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 مجھے ورح مجھے ورح ups میرے سامنے آپ کو جس بھی کنٹری پر دیکھنا ہے اس کنٹری کو سیلکٹ کرنا ہے جیسے انڈیا ہو گیا اندور ہو گیا اندور ہو گیا انڈیا سیلکٹ کر لیتا ہوں اب انڈیا کے اندر آپ کو اسٹیٹ یہاں پر وہ ساری سٹیٹس ہو کر رکھیں جیسے ویسٹ بنگال ہو گیا اترا کھنڈ ہو گیا اترا بردیش ٹھیک ہے تو جیسے میں یہاں پر کوئی بھی رینڈم لی جو ہوتا ہوں سیلکٹ جیسے میں گزرات یہاں پر سیلکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے گزرات گزرات کے اندر بھی جو آپ کا پیپر میڈیم ہے وہ کیسا چاہیے آپ کو ہندی میں چاہیے انگلیش یا گزرات یا اردو کیونکہ جو بھی لینگویج اس اسٹیٹ کے اندر ہوتی ہے وہ کمپنی لینگویج یہاں پر شو کر لیتی ہیں تو آپ کو جیسے میں یہاں پر انگلیش میڈیم فیل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے لیے بہت سارے اوپسن کیا جیسے یہاں پر آ گیا ہمارے پاس کی ایگزامینیشن سٹیٹ ٹھیک ہے ایگزامینیشن سٹی کوڑ اور یہاں پر ایگزامینیشن سٹی ٹھیک ہے تو یہ کمپلیٹ کمپلیٹ پروسیز ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو دیکھ لینا ہے کہ جیسے آپ کون سے ڈسٹک کے اندر ہو تو یہاں پر بہت ساری ڈسٹک دی ہوئے ہیں جیسے کی سلواسہ ہو گیا دمان ہو گیا سلواسہ ہو گیا دمان ہو گیا دیوں ہو گیا اور یہ آپ کا پرنا پرنا جی ہو گیا پانڈا ہو گیا تو جس بھی سٹیپ میں آپ ایمدواد ہو گیا جیسے کی ایمین سٹی ہوتی ہے ایمدواد ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کو ایگزامینیشن سینٹر مل کی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنی پیوری سٹی جاننے کے لیے سا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ انفرمیشن بولیٹین جی ہاں یہاں پر آپ کو انفرمیشن بولیٹین ناؤلوڈ کر لینا ہے نیکسٹ یہ میں نے فیس والی کمپلیٹس ٹیپ آپ کو پہلے سے ہی بتا دی ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں سلوڑ ڈاؤن کر کے چلتا ہوں تو نیکس دیکھیں آپ یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پر ایک ریکی اوپر کلک کر دینا ہے اور کلک کر دینا ہے کہنے کا مطلب ہے یہ اوپر والی کمپلیٹ اس کو بارے میں تھی ہے کہ آپ کو جو پاسبڑ کرنے ہے وہ کیسے ہون؟ م�� вечichtig ہے مquire آپ کو جتنے بھی enhver 치�oses 10am میں نے آپ کو بتاتی ہے کہ خدوجین کرنے کے لیے جس میں آپ کو کچھ بھی ایک لوگ جانسے ہرگے کر generals ہے ایک جانسے ہرگڑ ہمkovعت ہونا چاہے ٹھیک ہے کوئی بھی نیومیریک کیل کوئی بھی نیومیریکل کوڑ ہونا چاہئے ٹھیک ہے کوئی سپیشل وڈ ہونا چاہئے جیسے کی یہ ہو گیا آپ کا ہم ہو گیا کوئی ڈالر والا ہو جاتا ہے organize ٹھیک ہے کہ ہم پر hedge لگا دیتے ہیں اور کئی پر کچھ بھی جو بھی اس پیشل وڈ ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پر لگا تے دیکھ رو یہ جب آپ پاسپورڈ کراتے ہیں تو آپ کا ایک کوئی ہماران ہونا چاہیے ٹھیک ہے ohl ہے کہ م 오� کے تو آپ کو یہاں پر اگری کر کے آپолیک ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے میں آپ کو بتا دو اسٹوڈینٹ کی یہ جیسے پریویرس یئر کی طولنا میں اس یئر میں جو آپ کی اپلیکیشن فرم کے اندر جو ڈیٹیل ہے وہ کافی زیادہ پہنچے گئی ہیں کیونکہ سیکیوریٹی پرپس کے لیے انکریز کر دی گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کی تھوڑی فیس بھی میں بھی جو ہے وہ ایمپرویمنٹ دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن میں میں نے انفرمیشن بنا بتا دیتا ہوں کیونکہ جو سٹوڈینٹ ہے جس نے ٹین پاس کر لی ہے کہ وہ نورمل نورمل انفرمیشن تو بھر سکتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کی آپ کو اس میں آپ اپنا نیم ڈال دینا ہے اس میں اپنے فادر کا نیم مدر کا نیم ٹھیک ہے یہاں پہ ڈال دینا ہے یہاں پہ آپ کو ڈیٹو پر ڈال ہی دینی ہے جنڈر سیلکٹر لینا ہے یہاں پر آپ کی نیشنلیٹی جس میں اندر آپ پہ انڈین ہو یا اور بھی کوئی ہو تو وہاں پر آپ کو selector لینا ہے اب آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ اپنی identity type اس میں identity type میں آپ کو بہت سارے option دیکھنے کو ملیں گے جیسے کی آپ کا جیسے کی آپ کو یہاں پر یہ پین کاٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر آپ کا آدھرکار ٹھیک ہے آدھرکار یہ دیکھنے کو ملے گا اس میں آپ کی جو water ID ہے ٹھیک ہے water ID ہی وہ ڈال دینی ہے وہ بھی آپ کو سیلیکٹ کر لینے ہیں یا اس کے اندر ایک ہے پاسپرڈ یا پاسپرڈ یہ بھی آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو اس پر وہ ساری انفرمیشن آپ کے ایڈنٹیٹی سے ریلیٹیٹیو ہے تو وہ آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کریں لینے ہیں ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس تو اب جیسے آپ اس چیز کو سیلیکٹ کر لیتے ہو تو یہاں پر نیچے کی طرف آپ کو دکھ رہا ہوگا آپ کو نمبر اس چیز کے جیسے آپ کے آدھار کاڑ ہے تو اس آدھار کاڑ کے آپ کے نمبر کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر پوٹے کر دینی ہے ٹھیک ہے اب جیسے آپ کا یہاں پر آگیا پر جنٹ ایڈریس تو پر جنٹ ایڈریس کے اندر آپ کا نیم ہونا چاہیے آپ کی سب لوکیلٹی اپسنل ہے آپ ڈال بھی سکتے ہو یا نہیں بھی ڈال سکتے ٹھیک ہے آپ کی لوکیلٹی کیا ہے یہ آپ کو ڈال دینا ہے ڈیسٹیک ہے یہاں پر آپ کے پین کوڑ سا لگ کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر آتا آپ کا ایمپورٹینٹ ایک تو ہوتا ہے موبائل نمبر ٹھیک ہے آپ کا موبائل نمبر اور یہاں پر آپ کی کنفرم موبائل نمبر میں آپ کو بتا دوں سٹوڈینٹ کی آپ کے موبائل نمبر کا یہاں پر بہت ہی ایمپورٹینٹ رول ہوتا ہے کیسے آپ کو یہاں سے اپلیکیشن فرم فل کرنے سے لے کر جب تک آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی تب تک کے لیے موبائل نمبر کا بہت ہی زیادہ ایمپورٹینٹ رہتا رہنے والا ہے کیونکہ کاؤنسلنگ سے ریلیٹیڈ جو بھی کوئی انفرمیشن ہو گئی یا پھر اپنے جو آپ کاؤنسلنگ کرواتے ہیں تو اس کے اندر آپ لوگ ان کرنے کے لیے کاؤنسلنگ میں پارٹیشپٹ کرنے کے لیے آپ کو اسی موبائل نمبر پر ایک اوٹی بھی جاتی ہے اس کے طرح ہی آپ اس میں لوگ ان خوب سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو موبائل نمبر وہی موبائل نمبر دینے جو آپ Walking Long duration کے لیے vemunity گھر تو یہاں آپ کو پھر اوٹ کی موبائل نمبر کی پسٹک کر دی رہی ہے گنفرم کر دینا ہے یہ آپ نے اپنا ایمیل 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 ایڈریس کیا ہے اب دیکھیں ایمیل ایڈریس بھی ایس پر رہی یہ ٹھیک ہے ایمیل ایڈریس کون سا ڈالنا ہے تو آپ کو سوری ایمیل آئی ڈی تو ایمیل آئی ڈی وہ ڈالنا ہے جو کہ آپ کی کیا ہو فنکشنل ہو ٹھیک ہے وہ ایمیل آئی ڈی آپ کو یہاں پر ڈال دینی ہے اور اس کی یہاں پر کنفرم کر دینا ہے تو دیکھیں آپ کو ہالائنگ کی جیسے بھی لوگن کرتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے دو اپسنل ہوتے ہیں اب جیسے میں آپ کو نیکسٹ آگے بتاؤں گا کہ اس کو کنفرم ویریفائیڈ کرتے ہیں ایمیل آئی ڈی کو ویریفائیڈ کیسے کرتے ہیں اور موبائل نمبر کو ویریفائیڈ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کاؤنسلنگ پروسیس سٹارٹ کروارے ہیں اور آپ کو اس کے اندر انٹر کرنا ہوتا ہے کاؤنسلنگ کے جو بھی بروچر میں تو اس میں آپ کو ایمیل آئی ڈی پر کبھی کبھی اوٹی پی نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے منس کے اندر ہوتا ہے موبائل نمبر ٹھیک ہے نیکس میں آپ کو بتاتا ہوں سیدھا پرماننٹ ایڈرس اب دیکھئے آپ سیم ایس ایس سوری سیم ایس پرزینٹ ایڈرس جی ہاں یہاں یہاں آپ نے جو ابھی پرزینٹ ٹائم میں آپ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جس استان میں آپ کا جو مول نواز ہے یہاں پر سیم ایس ای ایڈرس وہ آپ کو کر دینا ہے اس سے کوئی میزر ایفیکٹیں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو وہی کمپلیٹ انفورمیشن ہے جو آپ کو پھل کر دینا ہے آپ دیکھیں یہاں پر سب سے ایمپورٹینٹ پاسورڈ یہاں پر میں نے آپ کو بتا تھا کہ اپنے پاسپر جو ہے وہ آپ کو کریٹ کر لینا ہے سٹرونگ پاسپورڈ ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں اس کے اندر آپ کا ایک تو کیپٹل اکثر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ایک اس کے بعد میں سمال ورڈ ہونا چاہیے کوئی بھی اسپیشل ویلیو اسپیشل ورڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو 4 ایک نام پر آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے 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 یہ کیپٹل ہو گیا پسپا 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 ایڈ داریٹ ہو گیا یا پھر ہیج لگا سکتے ہو پسپا ایڈ داریٹ ہے 5 6 2 4 5 6 2 4 ایسے آپ ایڈ داریٹ لگا سکتے ہو یا پھر آپ ہیج لگا سکتے ہو کچھ بھی لگا سکتے ہو لیکن پہلا جو ہے وہ کیپٹل ہونا چاہیے اس کے بعد میں اسپاو لیٹر ہونا چاہیے کوئی اسپیشل ورڈ ہونا چاہیے نیوموریکل ویلیو ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کو الیکسے نوڈ ڈاؤن کر لینے ہیں جی ہاں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے نیکسٹ آپ کو یہاں پر اپنے جو سیکریٹی پن جو ڈال کر سیکریٹی پن پٹ کر کے یہاں پر آپ کو سمیٹ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ سمیٹ پر کلک کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسا سا کوئی انٹرفیس آتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے اندر آپ کو بہت ہی کیر فلی سے دیکھ رہا ہے کہ آپ نے جو پن کوڈ جو اس میں درج کیا تھا وہ ملے گا آپ کو یہاں پر ایمیل ایڈی سو ہو جائے گی جو آپ نے فل کی تھی ٹھیک ہے تو مطلب آپ کو ایک بار ویریفائی کرنے کا ایک اوپسن دیا گیا ٹھیک ہے یہاں پر موبائل نمبر شو ہوں گیا آپ کے جو بھی آپ نے پرماننٹ ایڈرس دیا تھا وہ یہاں پر کمپلیٹ شو ہو جائے گا تو آپ کو ایک بار دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں نے کنٹری میں انڈیا فل کیا تھا آنند یہ ڈسٹک فل کیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کا جو اکاؤنٹ ڈیٹیل ہیں وہ ایک بار آپ کو دیکھ لینا ہے تو یہ آپ کو ایک بار پھر یہاں پر آپ کو یہاں پر جو مائی نیم ہو گیا فادر نیم ہو گیا اس کو ایک بار کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو نیچے کی طرف ہوئی اوپسن دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کس کے اندر کچھ آپ کو لگتا ہے کہ میرے کو کوئی انفارمیشن رونگ انفارمیشن میں نے فل کر دیئے ہے تو آپ آپ یہاں پر ایڈیٹ ریجسٹریشن فارم یہاں پر آپ کلک کر کے اس پرٹیکولر چیز کو آپ دوبار سے ری ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یادی آپ اس میں اگری ہیں تو سمیٹ اینڈ او ٹی بی تو وہ آپ کا جو ریجسٹر نمبر ہے اس پر آپ کی او ٹی بھی جائے گی تو وہاں پر آپ کو سمیٹ کر لینا ٹھیک ہے اب جیسے آپ سمیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو آپ کو کہنے کا مطلب ہے آپ نے ریجسٹریشن ڈیٹیل یہ اس ٹیپ کمپلیٹ کر لی ہے اب آپ دیکھیں گے اپلیکیشن فارم اپلیکیشن فارم کے اندر آپ کو اپلیکیشن فارم یہ چیز کو کمپلیٹ فیل کرنا ہے اور لاسٹ میں آپ کو پیمنٹ کر دینا اب دیکھتے ہیں اپلیکیشن فارم اب یہاں پر آپ کو سائیڈ ویو دکھ رہا ہوگا کہ اپلیکیشن فارم کے اندر یہ آپ کو سائیڈ ویو دکھ رہا ہوگا کہ اس میں ریجسٹیشن ڈیٹیل ہے یہ آپ نے کمپلیٹ کھر لی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا اپلیکیشن فرم اپلیکیشن فرم کی جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ کی انکمپلیٹ ہیں فیس پیمنٹ بھی انکمپلیٹ ہے تو اب ہم یہاں پر جیسے ہی آپ کیا جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں کمپلیٹ اپلیکیشن فرم تو جسے ہی آپ اس پر کلک کروگے تو آپ کے سامنے اب میں ٹارگیٹ ہوگئے آپ کا اپلیکیشن فرم بنیا تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اب جیسے اس میں کونٹیک ڈیٹیل ہوگی کونٹیک ڈیٹیل کے اندر آپ کے آدھا ڈیٹیل ہوگی یہ فیل کرنا ہے اس میں آپ کے اپلائی فور ایکزام سینٹر کی آپ نے کون کون سے ایکزام سینٹر آپ کی چوشیز ہے وہ اس میں کچھ کونٹیکیشن ڈیٹیل ہوگی ایڈیشنل ڈیٹیل ہوگی امرجنسی کونٹیک نمبر ہوگی اور آپ کی اس میں ڈوکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں فائنلی آپ کو سمیٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کی سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس میں آپ کو دیکھ لینا ہے آپ کے جو کنڈیٹ کا نیم ہے وہ فل کر دینا ہے اس کی ڈیٹو برت اب اس میں نیکس نیچے جنڈر سیلٹ کرنے کے بعد میں اس میں لکھا ہے اگر ابیار تھی لڑکے ہیں تو آپ اپنے کر دینا یس اور نو کا اپسن ملے گا اس سے کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ فوری چنڈرل چنڈرل انکواری کے لیے یہ انفرمیسن ڈالی ہوئی ہے اس میں آپ کے فادر کا نیم ہو گیا مدر کا نیم ہو گیا نیسنیلیٹی ٹھیک ہے جس میں نیسنل سے آپ بلاؤنگ کرتے ہیں وہ آپ کو فل کر دینا ہے ٹھیک ہے اب نیکس اس میں دیکھئے اس میں دیکھ رکھا ہے کہ راجزہ کے اندر ساتھ سید جہاں سے باروی سمکک ستن کی تھی کہ یہ جو انفرمیسن ہوتی ہے نا وہ آپ کے جو مول نواز ہوتا ہے وہاں اس کو ویریفائی کرنے میں بہت ہی زیادہ ایپورٹنٹ رول پلے پلے کرتے ہیں تو یہ آپ کو بالکل ہی کریکٹ ڈالنی ہے ٹھیک ہے کہ جس بھی اسٹیٹ میں آپ ہو راستان گزرات بیہار تو آپ کو ایڈجیکٹ ڈالنا ہے ٹھیک ہے کیٹیگری کیٹیگری آپ کو فیل کر دینی ہے یہ آپ پہ پی ڈبلو ڈی کی امیدوار ہیں یہ آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس میں کوئی خاص انفرمیسن ہے بتانے ہی ہوگی نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ کو جیسے کی مد میں آئیوئے ڈائیبیٹیج کی کئی مد میں کی پیسنٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے کی ایک دام سینٹر پر وہ اپنے کچھ سے میڈیشن لے کر جاتے تو ان کو مل جاتا ہے تو یہ کوئی بڑا ڈیشو نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے سوف ریسی ڈینس آپ جہاں پر رہتے ہیں وہ آپ کو بڑھ دینا ہے اینول فیملی انکم جی ہاں یہ دیکھیں یہ کوئی خاص ایمپورٹن رول پہ نہیں کرتی ہے کہ آپ کو اس میں کاؤنسلنگ کے ٹائم پر آپ کو کوئی مین کوئی ریجرویشن مل جائے یا پھر کوئی بینیفٹ ہو جائے اس میں کوئی بڑا ڈیشو نہیں ہے ٹھیک ہے اب کنٹری ریزی ڈینس یہ آپ کو کو حلٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ایک اپری اینکس نہیں ہے تو اس میں کوئی کوئی بچ کے ساتھ ایس یان پہ دینا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کرنے کے بعد میں جیسے ہم nacho پیج پر آہے ہیں تو آپ نے کاؤنیکٹ ڈیٹیل فیلٹ کر دیں اپنی پرسنل جو ڈیٹیل ہیں وہ بھی فیلٹ کر دیں ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں یہ آپ نے آدھار کارڈ میں yes کیا ہے تو آپ کو یہاں پر آدھار نمبر ڈال دینا ہے یہاں پر جو آپ کے کیا جو آپ کے یہاں پر gender ہے وہ آپ کو یہاں پر select کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کی جو date of worth اب دیکھیں یہاں پر تین sit important ہے اب یہی پورٹس sit میں تو یہ given ہے کہ آپ کا جو آدھار کارڈ ہے وہ آپ نے اس کو verify کرنے کے لیے آپ agree ہیں کہنے کا مطلب آپ کی جو ٹینٹ کی ڈیٹیل ہیں اور آدھار کارڈ کی جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ ویڈیفائی کروا سکتے اس کے لئے آپ اگری ہیں اور آپ کی وہ ڈیٹیل سیم ہیں ٹینٹ کی مارک سیٹ میں اور آدھار کارڈ میں تو آپ اس کے لئے یہ کر دینا آپ کو اور یہ دیا آپ کی ڈیٹیل سیم نہیں ہے تو آپ کو سیکن نمبر کا اپسن کلک کر دینا آپ چاہتے ہیں کہ جو میرا جو آدھار کارڈ ہے وہ ٹینٹ کی مارک سیٹ سے میں اس کو ویریفائی نہیں کروانا چاہتا تو آپ اس میں یہ تھرڈ اپسن کر سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ اس کو کمپلیٹ کر کے آدھا نمبر ڈال کے یہاں پر آپ کو سیکریٹی پن ڈال کے سمیٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اب نیکسٹ اسٹیپ آتی ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ اسٹیپ کیا جی ہاں اب آپ کے سامنے نیکسٹ انٹرفیس آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے کیا ہے یہ سنے گا ایک بار تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو جو یہاں پر میڈیم یہ دہان سے آپ کو بہت ہی کیر فولی طریقے سے آپ کو میڈیم بننا ہوتا ہے کیونکہ جس میڈیم میں آپ اس کو فیل کروں گے اسی میڈیم میں آپ کو پیپر ہی دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے سٹوڈیٹس جی ہاں نیکسٹ دیکھیں آپ کو یہاں پر ایکزام ایکزام اسٹیٹ ایکزام اسٹیٹ جیسے کہ آپ کی سب سے فرسٹ نمبر کی جو چوئیس ہے وہ آپ کو یہاں فل کر دینی ہے جو سیکنڈ آپ کی چوئیس ہے وہ یہاں پر فل کر دینی ہے ٹھیک ہے اب آپ کے فادر یا گارڈن کا اوکیپیشنل کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر فل کر دینا ہے کہ آپ کے فادر کیا کام کرتے ہیں فارمر ہیں یا پھر کوئی بیجنس کرتے ہیں یا ٹیچر ہیں کسی بھی فلڈ کے اندر ہیں وہ آپ کو ڈال دینا ہے یہاں پر اس کی کوالیفکیشن ڈیٹیل ہیں کہ آپ نے انہوں نے انڈرگریجٹ ہیں یا پوسٹ کریجٹ ہیں یا پھر کوئی آدھر کوئی بھی ڈگری ہے وہ آپ کو فل کر دینی ایسے ہی مدر کی فل کر دینی ہے تو جیسے ہی ہم نیکس پیچ کی اوپر بڑھتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر ایک کمپلیٹ ڈیٹیل شو کی ہے تو جیسے ہم وہ شکریٹوی پن ڈال کر ہم جیسے سمیٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسا سا کوئی انٹرفیس آ جاتا اب یہاں پر آپ کی جو پرسنل ڈیٹیل ہے اس کے اندر آپ کی ٹینٹ کی ہوگی آپ کی جو مینج ہوتی ہے وہ ٹینٹ کی ہوگی اور الیونت پلاس ہے جو آپ کی ٹولت کی جو انفرمیشن ہوتی ہیں وہ ہیں آپ پر پٹ کی جاتے ہیں تو ایک ٹینٹ پاسٹ سٹوڈینٹ کمپلیٹ ان سٹیپس کو فل کر سکتا ہے تو یہ کوئی ایمپورٹن نہیں ہے آپ کو فل کر دینی ہے ٹھیک ہے تو نیکس چلتے ہیں میں سبی کو چھوٹ کر کی جیدی آپ اس پر اوپر آئی جیدی آپ جڑوا ہے تو دونوں نیٹ دوزار تیس کے لئے آوازن کر رہے ہیں تو آپ کو سلکٹ کر دینا ہے یس ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پر کچھ ایڈیشنل جانکاری بھی یہاں پر فل کرنی ہوتی ہے جیسے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر بہت ہی امپورٹن چیز ہے کیا آپ نے کبھی نیٹ یو جی میں سامل ہوئے ہیں یہاں پر سامل ہوئے ہیں تو آپ کو یس کر دینا ہے ون نو کر دینا ہے آپ کا ڈیٹو برت اسٹیٹ اور یہ ڈال کر سیدھا آپ کو فٹا فٹ نیکسٹ انٹر فیس پر آپ کو چلے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کی ریجسٹریسن جو پروسیز ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر اپنے جو ایمیل آئیڈی فون وغیرہ یہ ڈال کر آپ کو ویریفائی کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اب نیکسٹ اب ہمارے سامنے اسٹیپ آیا ہے وہ خاص اور سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے اور وہ ہے ہمارے پاس ڈوکومنٹس اپلوڈ اسٹیپ سن لینا ہے ٹھیک ہے اور یادی آپ کو یہ انفورمیشن کام کی لگی تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سسکرائب کیجئے اور اپنے فرینڈ سرکل میں اس کو ٹرانس میٹیٹ کیجئے ٹھیک ہے جیدہ سے زیادہ اس کے بارے میں اوانیس بڑھ سکے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھئے سب سے پہلے آپ کو فوٹو بنا لینی ہے ٹھیک ہے اس میں پاسپورٹ سائز فوٹو ایک پاسپورٹ سائز فوٹو پاسپورٹ سائز فوٹو ہوتی ہے وہ آپ کی اسمال فوٹو ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ایک فورمیٹ ہوتا ہے جی پی جی فورمیٹ اس میں آپ کو ٹین سے ٹوہنڈرائیڈ اس کے بھی کے بیچ میں آپ کو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے نیکسٹ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ آپ کو دائیں اور بائیں ہاتھ کی جو انگولیوں ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو جو اپنی فنگرز ہیں اگل وہاں داری ہے مانگوھے ہوگی آپ کو گھر کہ بعد ایک Bilder ल گھر ہوتا ہے اس کی واقعہ اپنے سب سے اپلوڈ کرنے ہوتی ہے پوسپاٹ کارڈ کیindло جی ہاں تو آپ کو پوسٹ کارڈ سائز کی جو فوٹو ہوتی ہے وہ ایک بیگ فوٹو ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک لارچ ٹائپ کی فوٹو ہوتی ہے وہ آل موسٹ ایٹ فائی ایٹ کے اپروکسیمیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو یہاں پر اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ کا کٹیگری سرٹیفیکٹ یہ کافی انپوٹینٹ سرٹیفیکٹ ہوتا ہے بہت سارے سٹوڈینٹ کی یہ کیوریو دیکھ اس کے بارے میں کیا انفرمیشن ہے ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے کاسٹ سرٹیفیکٹ آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے وہ آپ کو ایک اپریل کیا ایک اپریل دوزار بائیس سے 31 مارچ کے بیچ میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بیچ کا بنا ہوا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کو کئی سٹوڈینٹ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے لیے یہ انفرمیشن دی گئی ہے جیسے کی کوئی o b c o b c n c l candidate ہے ٹھیک ہے o b c n c l candidate ہے تو اس کے لیے جو اس کا بروچر میں نے آپ کو بتایا تھا پریویس سلائیڈ میں تو اس میں آپ کو کیا ہے اس میں آپ کو اس کا ڈاؤلوڈ کر لینا ہے اور اس میں آپ کی فوٹو ٹھیک ہے اور آپ کے سگنیچر آپ کے جو اپلیکیسن نمبر ہے وہ اور آپ کے پاسپورٹ اسے ڈال کر کے آپ کو اپلوڈ کر کے وہاں پر لگا دینے ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہے کہ کیٹھگری وائز سب کے لیے ڈیفرینٹ ہے تو یہ کمپلیٹ سٹیپ کر لینی ہے آپ کو ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پر ٹینٹ کی مارک سیٹ یا اپلوڈ کر دینی ہے ورث مان پتہ اس طے پتہ یا آپ کو ڈاؤلوڈ کر دینا ہے تو یہ کمپلیٹ سٹیپ تھی تو آپ کو یہ کمپلیٹ سٹیپ بہت ہی کیر فول مینر میں آپ کو اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو لانسٹ آپ کی پیمنٹ ہوتا ہی ہے تو آپ کو اور لائن موڈ کے اندر جس میں موڈ پہ اٹیم گوگل پہ جس میں موڈ میں اپلوڈ یہ آپ کا پیمنٹ ہے وہ آپ کو کر دینا ہے تو یہ تھی میری کمپلیٹ سٹیپ جو میں نے آپ کو ون ٹو ون اس لیے لے کر چھہر تک کمپلیٹ انفرمیشن میں نے آپ کو کے ساتھ شیئر کی یادی پھر بھی میرے پاس کوئی انفرمیشن میں انفرمیشن چھوڑ جاتی ہے اس کی ہو جاتی ہے تو آپ میرے کو کمنٹ بوکس کے اندر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے کمنٹ کا تقال ایس اون ایس پوسیبل ہو سکتا ہے میں ریپلائی دینے کی کوشش کروں گا یادی آپ ہمارے ساتھ ایسا ہی ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو کو ضرور سے ضرور سسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ